السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت افسوسنا خبر آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں یہ خبر آئی ہے سعودی عرب میں مدینہ شریف سے ایک سو چالیس کلومیٹر کی دوری پر عمرہ کرنے والے ظاہرین سے بھری ایک بس روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی یقینا یہ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور بس جو ہے وہ عمرہ کرنے والے ظاہرین سے کافی بھری ہوئی تھی مگر ان میں سے آٹھ ظاہرین کا انتقال ہو گیا موت ہو گئی سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ان تمام کے تمام کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندتا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی ان کے گھر والوں کو سبر جمیلتا فرمائے اس پر آجرِ اغزیم اتا فرمائے اور تیتالیس لوگ زخمی ہوئے کافی ان کو چوٹ آئی ہے اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا گو ہوں مولا تبارک و تعالی ان سب کو صحت و تندرستی اتا فرمائے یقیناً میں آپ کو اسکرین پر وہ فوٹو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ جو بس حادثہ ہوا ہے یہ کافی خطرناک حادثہ ہوا ہے دیکھو موت کا کچھ نہیں پتا کہاں پر کس وقت کہاں آ جائے کس حالت میں آ جائے اور کتنا خطرناک حادثہ کہاں پر ہو جائے کچھ نہیں پتا مگر آپ کو میں بتا دوں موت اگر مدینہ شریف میں آ جائے یا پھر مکہ شریف میں آ جائے تو بہت قسمت کی بات ہوتی ہے مگر جس کے گھر سے کوئی میت اٹھتی ہے نا یا جس کے گھر سے کوئی بڑا یا کوئی باپ یا کسی کی ماں جاتی ہے تو اس کے دل پر چوٹ تو پہنچتی ہے اب بہرحال ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کسی کے والد ہوں گے تو کسی کے بھائی تو کسی کے ماں ہوں گے مگر سب کے لئے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اگر ایمان کی حالت میں اگر ان کا انتقال ہوا ہے اللہ سب کی مغفرت عطا فرمائے یقینا ہمیں جب مدینہ شریف جائیں یا مکہ شریف جائیں تو بڑے عدب کے ساتھ ہمیں یہاں تمام چیزوں کا سب کا عدب بھی کرنا چاہیے اور بہت عدب کے ساتھ ایک ایک جگہ پر قدم رکھنا چاہیے کیونکہ کیا معلوم کس جگہ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے ہوئے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمین پر اکڑ کر چلیں اور ہمارے نبی کے قدم اسی زمین پر پڑے ہوں تو یہ بالکل عدب کے خلاف ہے اسی لئے آپ تمامی لوگ دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ قلمیں پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کے حاضری جلد جلد نصیب فرمائے اور جو لوگ اس رمضان میں نہ جا سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ان سب کو بھی مدینہ طیبہ کی رمضان میں حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ طیبہ میں ہی موت نصیب فرمائے